السلام علیکم صبح پہ خیر کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم برلہ منڈی میٹ کھلنے جا رہے ہیں تو میٹ کھل جانے سے پہلا میں نے گھر سے ناشتہ مانگا تو یہ چائے اور ساتھ کچھ پاپر وغیرہ ملے ہیں گھر گھر نے کہا کہ یہ ہی بنے ہیں تو چلو کھاتے ہیں گزارہ تو کرنا چلتے ہیں کھر صبح ہوا بھی ناشتہ نہیں بننا کھاتے ہوں پر فرس کلاس بنے ہوتا ہوں تو خیر میں یہ ناشتہ کرنے کے بعد بائک باہر نکال لیتا ہوں میرا بھائی چلا جاتا ہے اپنے ایک دوست کو بھی آنے کیونکہ اس میں بھی ہمارے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے میٹ کھلنے لیکن میری خیال ابھی تک وہ آیا نہیں رہا وہ سامنے باہرہا رہا ہے اکیلہ ہی آرہا ہے میری خیال اس کا دوست ساتھ نہیں آیا تو اب میں یہاں پر نکال کے کھرا ہوں تو خیر ہم نکل پھرے اور رسلنگ پر رول چاہ بہت کام دیتا ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ ڈلوالیں لازمی طرح بے راستے میں کھڑا ہونا پڑے گا بنا تو خیر ہم پٹرول ڈلوانے کے بعد وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور یہاں ترلی چوک سے ہوتے ہوئے ہم سیدھا رہوانہ ہو جاتے ہیں اللہ منڈی کی طرف بائی دوست کو گھلانے جاتا ہے وہ خود تو نہیں آتا ہے لیکن ساتھ اس کا بائی آجاتا ہے تو ہم رہوانہ ہو جاتے ہیں مائچ کھلنے کے لئے تو ہم یہ اللہ منڈی پہنچ جاتے ہیں اس طرح ہمارے دوست آ رہے ہوتے ہیں اور باقی جو دوست ہوتے ہیں وہ پچھ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں انہیں بکر بھی بنا لی ہوتی ہے تو یہ سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں چلتے ہیں پھر بناتے ہیں ٹیم میں شروع کرتے ہیں مائچ اور یہ بھی یہاں بھی ٹیم ہو چکی ہے یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں محسوس کرنے کے لئے تو یہ اس سے زیادہ جوش چاہ رہا ہے پھر یہ مسئلہ پڑ گیا ہے کہ دو تین کھلاری ہو رہا آ گئے ہیں تو وہ ہی اسائیڈ کر رہے ہیں کس سائیڈ پر رکھیں تو خیاہ کو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اب ہماری آ گیا ہے بولنگ تو مجھے یہاں پر سٹیٹ پر کھڑا کیا ہے تو یہ ہے ہماری بونٹری تو سامنے یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر جا رہے ہیں کہ کہاں کھاں انہوں نے وہ کرنی ہے تو خیاہ سب کر رہے ہو جاتے ہیں تو درمیان میں اس کے درمیان میں یہ میرا کزن بھوٹا ہے یار یہ جو جگہ پڑی ہوئی ہے یہ کون سی ہے یار اس کے بارے تو میں بھی نہیں جانتا تھا اس لئے اس سے نہیں پتا ہوا تھا تو اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ میں لازم ہے پتانا تو خیر وہ اپنے بارے پڑی کر لیتے ہیں اپنے بارے میں ہمیں دے دیتے ہیں ایک سو چونس کا تارگٹ تو ہم بھی کھلنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن موسم خراف لگتا ہے لگتا ایسا کہ آج بارش ہونے والی ہے لیکن پھر بھی ہم حوصلہ ہارے پر لوگ خیرہ بارش ہو جائے گی تو خیرہ کھلیں گے لیکن ہم پھر بھی کھلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہماری قسمت ساتھ نہیں دیتی تو تو خیرہ بارش ہو ہو جاتی ہے اور ہمارے کچھ ساتھی وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں اور باقی یہاں پر کرے ہو جاتے ہیں تاکہ بارش ہو کھے اور ہم دوبارہ میچ شروع کر سکیں خیر تو خیرہ بارش رکتی ہے اور ہم دوبارہ کھلنے کے لئے تیار کرے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر یہ کزن آتا اور کہتا ہے اور اس کا سٹائل چیک کرو تو کیسا لگا ہے پر سٹائل کمنٹ میں لازم افتانا تو خیرہ ہم بیچ شروع کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ بارش شروع ہو جاتی ہے اس دفعہ پیس کہتے ہیں چلو گئے گھروں کو چلتے ہیں فیدہ نہیں ہے زیادہ بارش شروع ہو جائے گی تو ہم بھی وہاں سے پھر نکل پڑتے ہیں وہاں سے کہ اللہ منڈی سے نکلنے کے بعد سرک پڑاتے ہیں تو وہاں بھی بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ہم پھر وہاں سے اللہ منڈی سے 1.5 کلومیٹر تیر کرنے کے بعد اپنے گھر کو پہنچ جاتے ہوں جیسے ہی میں گھر پہنچتا ہوں میں گھر بھی گلے ہو کرتے ہیں دونہ دن میں بیٹھا ہوتا ہوں ایک کپڑے کم گلے ہوتا ہوں تو خیرہ میں بھوک لگ رہی ہوتی ہے کیسے ناشتہ مانگتا ہوں تو ناشتے میں دال ساتھ گھوڑی اور روٹیں دے دیتے ہیں تو میں ان کو کھانے کے لئے بیٹھ جاتا ہوں چیک کرتے ہیں کیسے بننے ہوئی ہے تو ٹھیک ہے اب میں یہاں بھی اپنی ویڈیو کا انڈ کرتا ہوں کمنٹ میں لاکھیں بتانا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہوکے اللہ حافظ